اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے نیت کس طرح کرنی ہے ان میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کرنے سبسکرائب اور بیل لائکن کو دباہ لیں تاکہ اس طرح گی لٹس اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے شبہ مراج شریف کی رات نماز عشان سے لے کر نماز تحجد تک آپ کے پاس وقت ہے جس وقت اس دوران آپ چاہیں یہ نفل ادا کر لیں دو رکت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں دو رکت نماز نفل صلاة الحاجت ممر اطرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہا کہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سنا تاؤز تسمیہ اور صورت فاتحہ شریف پڑھنی ہے صورت فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پہلی رکت میں صورت الانشراہ پڑھنی ہے یعنی کہ علم نشراحلہ کا صدرک پڑھنی ہے اور آپ نے باقی نمازوں کی طرح رکوز جود مکمل کر لینے ہیں دوسری رکت میں صورت فاتحہ اور اس کے ساتھ صورت پڑھنی ہے صورت النصر یعنی کہ ازا جہا نصر اللہ والفتح اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد باقی نمازوں کی طرح آپ نے رکوز جود مکمل کر لینے ہیں تشہود پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دنے ہیں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی مقام پر بیٹھ کر بغیر کسی سے گفتگو کیے بغیر کسی سے بات جیت کیے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے وہی والا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم پاک پڑھنا ہے یا علیم یا علیم آپ نے پڑھنا ہے اور لا تعداد مرتبہ پڑھنا ہے جتنا آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور جو مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی خیش ہے جو آپ کی حسرت ہے جس کے لئے آپ یہ نوافل ادا کر رہے ہیں اس کا تصور کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کی ہر وہ مراد پوری ہوگی ہر جائز مقاصد پورا ہوگا ہر جائز مراد آپ کی پوری ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا سیر رکھے گا اللہ حالی کے بعد